آپ ابیلیٹی کی بات کرتے ہیں آپ سیلیکشن کمیٹی بنائیں بغیر سربراہ کے بنا دیں اس میں دو ڈیٹا انیریسٹ ڈال دیں اس میں آپ کوئی اس کا سربراہ نہ ہو سات آٹھ نو رکنی کمیٹی بنا دیں تو پھر ابیلیٹی تو کوسٹن ہو جائے گی نہیں یہاں پہ کہ کیوں سوال تو پیدا ہوگا نا کی کیوں پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا جب آپ نے ابیلیٹی کی بات کر دی کہ ایک ایسے دو تین چار افراد جو چند ہفتے پہلے تک یہ کہتے تھے کہ بابا رازم ٹھیک کپ باتان سجیسٹ کر رہے ہیں تو ابیلیٹی تو کوسٹنبل ہو گئی وہاں پہ آ کر اب آپ نے یہ جو لوگ لے کے اگر آپ نے کرکٹ ڈیٹا سے کھیلنی ہے تو ڈیٹا آپ کو کرکٹ نہیں کھلاتا ڈیٹا صرف آپ کو بتائے گا کہ بابا رازم نے یا اے بی سی پلیئر نے اس میچ میں یہ کیا تھا 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 شاہین افریدی نے اترے آٹ کے اترے کیا یہ کیا یہ پاسٹ ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ڈیفرنٹ گراؤن� موسفیہ ڈیفرنٹ ٹیم سپیرٹ ڈیفرنٹ ٹیم کامبینیشنز یہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو ٹوڈے اپ پرانی کامبینیشن کے اندر امران آپ نہیں لے کے آ سکتے ہو کیوں کیونکہ وہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کرنٹ فٹنس کے اب آپ نے بات کی ہے وہ پتھر لے کے اوپر چل رہے ہیں انہوں نے کیا پتھر پتھروں سے میچ کھیلنے جا کے آپ تو مسئلی اور ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ آپ کے بالنگ مسئلز بیٹنگ مسئلز اور ہیں ایبسلوٹلی آپ نے اگر کسی چیز کو امپرو وائز کرنا ہے کارڈیو ویسکلرز کارڈیو ویسکلرز کو تکڑا کرو اس ہائٹ کے اوپر کیونکہ ہائی آلٹیچوڈ پہ ان کی رننگ کراؤ ان کی سپرنٹنگ کراؤ دیکھ اس وٹیو کنڈو اب ان کو پتھر اٹھا کے انہوں نے کیا لانگ مارچ کرنا ہے کوئی انہوں نے یہ تو بیڑا کر دیں گے اپنے مسئلز کا یا اٹھا مسئلز اٹھا ریسے بھی پاکستان میں یہ اٹھانے کی بڑی عادت ہے لیکن یہاں پتھر اٹھا کے مارنے کے لیے مارنے کے کیا کرو گے بھائی توسی گیند مارو توسی اوہ پریکٹس کراو یہ انفرشنیٹلی یہ سب ہم ٹوپی ڈراما ہے آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو سرکاری افسران کو بورڈ میں لیا جا رہا ہے یہ بھی تجربہ گاہ بنا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو جو سیلیکشن کمیٹی کا اعلان ہوا ہے بغیر سربراہ کہ وہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اور جو کھاکول میں کیمپ لگا ہے یہ بھی کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے مجھے ایک ملک بتا دو ایک ایک بتا دو پاکستان مدیویا پاکستان کے علاوہ ہے کوئی ہر جگہ چیرمن سیلیکشن کمیٹی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور دو لوگ ہوتے ہیں چونکہ بہت امپورٹن ہوتے ہیں پرانے زمانے میں جب سیلیکشن کمیٹیز بنتی تھی پرکٹ کے اندر تو کیپٹن کو انوائٹ کیا جاتا تھا پرکٹ کے اندر تو کیپٹن نے ہے نا کوچھ نے تو نہیں کھلانی اب بات یہ ہے کہ دوزار ساتھ کی میں بات کرتا ہوں جب ہم آرلینڈ سے ہارے تو باب ولمر آیا تو میں نے کہا باب ہم سو سوری باب کی آنکھوں میں لٹرلی تلے 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 سے پوچھو لٹرلی نمی تھی کہ میں نے تو پوری کوشش کی یہ تو آگے تو لڑکوں نہیں کھیر لیا تو بلکل آئیگری بھی دیکھو آپ نے لڑکوں کو دیکھنا ہے اس حد تک دل برداشتا ہو گئے کہ آنکھوں میں پانی تھی بہت افسوسنات تھا وہ کسی کھلاڑی کی آنکھوں میں پانی تھی نہیں وہ پانی پی رہے تھے آنکھوں میں نہیں تھا ان کے اچھا but yes they were sad لڑکے ہمارے بلکل افسوس دکھاتے لیکن ہماری غلطیاں تھی بڑی غلطیاں تھی right time and right selection is a very important thing basic چیز ابھی ابھی آپ نے یہ بات کیا نا کہ باپولمر کی آنکھوں میں نمی تھی کھلاڑی جو ہیں وہ اتنے زیادہ جذباتی نہیں تھے مجھے اختر رسول صاحب نے ایک مطلب بتایا کہ پاکستان شاید کہیں اولمپکس کی کوالیفیکیشن کے لیے یہ دوہزار بارہ تیرہ کی بات ہے کوئی ایک بڑا اہم میچ تھا جو پاکستان جیت سکتا تھا لیکن ہار گیا اور اس کے بعد اختر رسول صاحب کہا کہتے مجھے تو چائن ہی نہ پڑے کہتے لیکن میں نے لڑکوں کو بلایا سب کو کٹھا کیا میں نے کہا تمہیں کسی کو تکلیف ہوئی آج بڑی کم ہوتی ہے تکلیف تمہیں کسی کو تکلیف ہوئی آج پاکستان کی حقیق کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ دیکھو نا حافظ ہم میچ کھیلتے ہیں ہارتے ہیں جیتتے ہیں یہ جیتے ہیں سب خوش ہیں کوئی بات نہیں کرتا ہارتے ہیں ہم تنقید کا نشانہ بنا جب تم جیتے ہو پھر بھی تم بیٹھو جب تم جیتے ہو پھر بھی تم بیٹھو اور یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ کہ بیٹھیں گے ہم بھی تھوڑا اپنی باتیں بھی دوران آپ بھی کچھ کر لیں وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے زور کا جوڑ میں آپ کو ایک ملتہ پھر خوش آمدیت کہہ رہے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان ٹرکٹ کے حوالے سے یہ جو فیصلے ہیں مطلب اس پر یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجب مہمبہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آگے کیسے بڑھیں گے اس پر یہ ہے کہ کیا سرکاری افسران پاکستان ٹرکٹ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور کیا واقعی اس تجربت سے یہ جو تجربات اب ہو رہے ہیں ان سے پاکستان کی ٹرکٹ ترقی کی طرف جا سکتی ہے یہ جو کاکول والا کیمپ ہے فیزیکل فٹنس کا اس پر تو گزشتہ روز پاکستان ٹرکٹ پورٹ کے چیئرمن سابق چیئرمن لیفٹنز جنرل ریٹائنٹ تغیر زیہا صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ دس دنوں میں کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا فیزیکل فٹنس کیمپ آپ نے کھاکول میں لگانا تھا تو پھر آپ کی ٹیم اپنی کام پا رہا ہے جو فیزیکل فٹنس کے کام کرتی ہے جو آپ کا میٹیکل پینل ہے وہ سب کی کارکر بھی بہرحال اس فیصلے کے بعد سوالیاں نشان ہیں اس پر ہی ہم بات کر رہے ہیں پیجے صاحب جنرل صاحب نے کہا کہ یہ دس دن میں کچھ نہیں ہونا یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پلئیر ٹرپ ہے میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں یہ بالکل پلیجر ہے اور ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریس کیا ہے جو جن ساب نے ریس کیا ہے اور بھائی جو فیزیکل آپ کے جو لڑکے ہیں جو ٹرینرز ہیں وہ کتھر ہیں کیونکہ انہا ڈے ٹو ڈے بیسے مچ ڈے ٹو ڈے جب مچز ہوں گے تو فٹنس ہوں نے کرا نہیں ہے آپ جیسے میں نے پہلے کہا ہے اگر آپ ان سے پتھر شت ہے آپ تو مسئلی کوئی اور بیلڈ کروا رہے ہیں آپ انہیں ان کو باڈی بلڈز بنانا ہے ان کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے ٹف کرنا ہے یہاں ایک یاد ہے انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی سیمٹی ایٹ میں تو ہم ادری ٹھہرے ہوئے تھے کدافی سٹیڈیم میں تو امتیاز احمد صاحب تھے ہمارے کدافی سٹیڈیم کی تو ہمیں اوپر وہ سٹیڈیا نہیں ہے کدافی سٹیڈیم کی ہم اوپر جاتے تھے پھر نیچے آتے تھے تو ایک بندہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ آپ اپنے تھائی کے مسلس ٹرانگ کر رہے ہیں آپ ان کو تکڑا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سٹریچنگ ہوتی تھی ایکسرسائز ہوتی تھی ہر چیز ہوتی تھی آج کرکٹ بہت تیز ہے ٹھیک ہے یہ جو دس دن کا ہے یہ پلیجر بھی نہیں ہے یہ ایک کیا لفظ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ بڑا منٹل ٹور کا ٹور ہے میری نظر میں منٹل ٹور ہے یہ آپ ان کو فیزیکل ٹورچر دے رہے ہو انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے انہوں نے پتھر نہیں اٹھانے پاڑیاں نہیں چڑھنی آپ پاڑیاں چڑھانی ہے آپ پاڑیاں چڑھانی ہے کدافی سٹیڈی میں لیا اور سٹیڈیاں اوپر نیچے اوپر نیچے جو کہ باقی ٹیمیں کرتی ہیں اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تو وسیم اکرم اور شوہ بختر جیسے کھلاڑیوں نے سٹیڈیاں چڑھی ہوئی ہیں ٹیر باندھ باندھ کے جڑی ہوئی ہے بلکل ہر چیز اب وہ ٹیروں پر چل رہے ہیں ابو کوششن ہے کہ آپ نے ان کو فیزیکل فٹ کرنا ہے اور سب سے امپورٹن چیز جو ہے کرکٹ کے اندر ویڈر اٹھ اس کرکٹ ہاکی سکوش اور فوٹبال کارڈیو ویسکلرز آپ نے اپنے کارڈیو ویسکلر کو تکڑا کرنا ہے کہ آپ سپرنٹ بھی لمبے لگائیں سنگلز بھی آپ لیتے ہیں تو آپ تھکنا جائیں آپ کے ساتھ میں بیٹھ بھی ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو یہ آپ اس کو وہاں ٹرین کرو جب فوجی جو ہوتا ہے فل بیٹل گیر کے اندر وہ دھوڑ لگاتا ہے گن کے ساتھ گن کے ساتھ اور اس کے بعد پورا کٹ ہوتی ہے وارکٹ ہوتی ہے اس کے پر وہ اس کو ٹرین کرتا ہے تاکہ ان کے انڈیورنس پڑے ہماری انڈیورنس ہے گرانڈ کے اندر ہماری فیڈنس ہے کچھ اور اور ٹوٹلی اگری بھی جن صاحب دیکھو ڈونٹ ڈونٹ گو فر شورٹ ٹرم سلوشن ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا پہلے بیورکریٹس کا کوئی پرمنٹ نہیں ہے زندگی کے اندر نائی وزیر آزم نائی چیئرمن پی سی بی نائی کوئی وزیر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جائیں گے پیچھے کیا لانگ ٹرم آپ نے کچھ چھوڑتے گئے ہیں یا نہیں چھوڑتے گئے ہیں یہ تو جتنے بھی آئیں یہ تو چلے جائیں تو پھر مجھے پتائیں پھر آپ دوبارہ ایکسپریمنٹ کریں گے آپ ایک ایسا ایک شجرہ تیار کریں کہ جس کے اندر لانجیوٹی ہے جس کے اندر آپ آگے جا رہے ہیں تو آپ آگے جا رہے ہیں تو آپ لیونگ سورٹ ایک لیگیسی ہم لیگیسی نہیں ہیں ہماری لیگیسی ہے ہماری لیگیسی ہے ایک سیزن کو ایک سیزن جب آپ صلاحیت کی بات کرتے ہیں جب آپ ادارے کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ادارہ صرف اسی صورت میں مضبوط ہوتا ہے کہ جب تک آپ نے اس وقت تک بہتر کام ہو رہا ہے میں کئی لوگوں کو شاید یہ بری لگے ادارہ آپ کے پاس ایک ہے جس کے میں بڑا فخر کرتا ہوں اس میں فوج کیا فوج میں کوئی چیز آتی ہے فوج چلاتی ہے جنرلز آتے ہیں جنرلز جاتے ہیں ادارہ قائم رہتا ہے یہ ہوتی ہے چیز ہمیں اس بیسس کے اوپر بھی میں تو کرکٹ کی بھی بات کروں اور بھائی لوگ آئیں گے جائیں گے آپ نے لانگ ٹرم ایک پلاننگ کرنی ہے don't do short term planning اور یہی وجہ ہے کہ فیدا حسین جو ہمارے president ہوتے تھے بورٹ کے وہ آئے کئی اور chairmans آئے آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد آپ نے president ہوتا تھا آپ کا وہ patron آپ نے اس کو اتنا politicize کر کے prime minister کو patron بنا دیا ہے یہ بیسے اچھا فیصل ہے absolutely not the president should be the patron اس کی کیا وجہ ہے because he is more or less president a federation کا prime minister بھی prime minister پاکستان کا ہے لیکن he is a prime minister of a party whether a b or c صدر پانچ سال پورے کرتا ہے تو کم از کم وہ یہ کرے گا کہ کسی کی مدت غیر ضروری طور پر ختم نہیں کرے گا بیلکل صحیح آپ نے بڑے اچھی بات کیا اور یہ نہیں کرے گا اور اس چیز کو ہم نے مدے نظر رکھتا ہے یا ہم نے بڑے بڑے ڈیوک آف ایڈنبرہ بھی تو رہے ہیں نا president mcc تو کیا انہوں نے کہا انٹیفیرنس یہ ایک signatory head ہوتا ہے یہ نمائشی ہوتا ہے نمائشی ہوتا ہے اس کے اندر don't look into it the man who's responsible is the chairman of the cricket board پھر chairman نے دیکھنا ہے یہ میرے ادارے جو ہیں نیچے department سے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ڈیلیور کر رہے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے چیئرمنز جو دیکھیں ہرے کے اندر ہاتھ ڈالو گے خراب ہوگا اور اسی لئے ہمارے چیئرمنز بدناب ہوتے ہیں